اسلام علیکم دیسی ہوم کوکنگ سے مریم شہزاد کا سلام ہو آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے کریلے کیمہ جو کہ کافی بہنوں نے ہم سے ریکوست کی تھی کہ ہمیں اس کی ریسپی دیں تو آج ہم ان کی سب کی فرمائش کے لیے ہم کیمہ کریلے کی تیاری کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں کریلے تھے جن کو ہم نے دھو لیا بہت اچھے طریقے سے آپ ہمارے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو دہی کے پانی میں ہم نے ان کو ڈپ کیا تھا تھوڑے دے رکھا تھا ہم نے ان کو چار سے پان گھینٹے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو نکالا تھا کیونکہ نمک بھی ہم نے اس میں ڈالا ہوا تھا ان کو اچھے طریقے سے واش کیا اور یہ دیکھیں بلکل ہم نے ان کو ڈرائے کرنا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسز میں کاٹ لیا کیونکہ یہ تھوڑے لمبے تھے اور ہم نے ان کو ایک طرح کے ہم نے بہت چھوٹا ہم نے دیکھیں سائز نہیں لینا اس طرح کے ہم نے ان کے پیسز کر لیا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے جو ان کے جو اوپر سے ہم نے ان کے چھلکے تھے یہ بلکل نہیں اتارے ہلکا ہلکا سا ہم نے ان کو اتار لیا ساتھ میں ہم اس میں جو چیزیں ایٹ کریں گے وہ ہے ہمارے پیاس پیاس ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً تین ادار ہری مرچے ہمیں چاہیے ہوں گے اگر بڑے سائز کی ہیں تو ایک ہی چھوٹی ہیں تو دو کر لیجئے ساتھ یہاں پر کیمہ ہے ہمارے پیاس بیپ کا بھی ہے اور چکن کا بھی ہے جس میں بھی آپ بنانا چاہیں ہلدی ہم لیں گے اس میں نمک ہے لال میرچ پاوڈر ہے کلونجی ہے ساتھ ہی املی ہے ہمارے پیاس تو چلے جیسے ہم چیزیں ڈالتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ہی ہمیں آئل چاہیے ہوگا کیونکہ ہم نے کریلوں کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہم نے کیمہ کی تیاری کرنی ہے تو چلے ہم سب سے پہلے پیاس کی گٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاس تھے یہ ہم نے تھوڑا سا ہم نے اس میں آئل ڈالا تقریباً تین سے چار ٹیبل سکون کے برابر اور یہ دیکھیں پیاس ہم ان کو بہت زیادہ ہم نے اس پر کلر نہیں لانا اس کے بعد جیسے ہی کلر دیں گے تھوڑی سے ساپٹ ہوں گے تو ہم ان کو نکالیں گے دوسری طرف ہم نے یہ کام کیا کہ یہاں پر ہم نے آئل رکھ دیا جس پہ ہم نے یہ جو کریلے تھے ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہاں پر جو کریلے تھے ہمارے پاس یہ تقریباً پانچ سے چھے عدد کریلے تھے بڑے سائز کے دیکھیں جس طرح ہم نے ان کی کٹنگ کی ہے جو کیمہ تھا ہمارے پاس آدھا کلوں کے برابر ہے اچھلے ساتھی اب ہم یہاں پر کریلے بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہمارے پیاز تیار ہونے تک ہمارے کریلے بھی تیار ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہم کریلوں کو بھی سٹائک کر لیں گے اچھے طریقے سے جیسے یہ تھوڑے سے کریسپی ہوں گے تب ہم ان کو نکال لیں گے اب یہاں پر دیکھیں پیاز جو تھے یہ گلابی کلر کے ہو گئے بہت زیادہ ہم نے ان کو پکانا نہیں ہے ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور اسی آئل میں ہم کیمہ ڈال کر کیمہ کو پکائیں گے اور دوسری طرف جو کریلے تھے یہ بھی ہمارے فرائے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کریسپی تھوڑی دیر ہمیں اور لگے گے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں اب یہاں پر ہم نے اسی آئل میں جس میں ہم نے پیاز کیے تھے اسی میں ہم نے کیمہ ڈال دینا ہے ساتھی ہم نے حلدی ڈال دینی ہے ایک ٹی سپون کے برابر نمک ٹو ٹیسٹ ہم ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم ڈالیں گے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر مسالے ڈال چکے ہیں ہم نمک آپ نے پہلے کم ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے کریلوں میں بھی نمک جو تھا وہ دھوتے ہوئے ہم نے ڈالا تھا تو آپ بلکل دیکھ کر ڈالیے گا اب ہم کیمہ میں دیکھیں کلونجی جو تھے یہ آدھا ٹی سپون ہم ڈالیں گے ساتھ ہی یہاں پر سونف جو تھے یہ ہم اس میں ایک ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیز بہر بہت ہی مزے کا آئے گا اب یہاں پر کیمہ جو تھا وہ بلکل بھون گے اور ساتھ جو یہ پیاس تھی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح بھونیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون کے برابر پٹھ لیں اس لیے املی کا پلپ ہم ڈال دیں گے پیاس ساتھ ڈال دینے اور ساتھ ہم نے املی کا گودہ ایک ٹی اسپون کے پر ڈال کر اچھی طرح ہم اس کی بھنائے کریں گے اس کے بعد کرلے ہم یا وہ اس میں ڈال دیں اب یہاں پر کیما جو تھا ہم نے اس کی بھنائی بہت اچھے طریقے سے کرلی ساتھ ہم اس میں کری لے تھے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہم نے ان کو فرائی کیا تھا ساتھی اس میں ڈال دیں گے ہری میر چاہیے دیکھیں ہم نے لمبائی میں کاٹ لیا ساتھی ادھرک ہے یہ سب ڈال کے ہم اس کو پارچ منٹ کا دم دیں گے اور یہ ہماری جو ڈیش ہے زبردست یہ بلکل تیار ہے اگر آپ یہ کریلے اگر آپ کو پاس زیادہ ہے تو آپ ان کو اگر آپ شیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح فرائی کر کے ان کو آپ ریفریجریٹر میں بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو آپ فوراں یہ ڈیش تیار کر سکے دم پر ہم نے رکھ دیا ہے یہاں پر کیمہ کریلے کی جو ڈیش تھی ہماری بلکل تیار ہے بہت ہی یونیک ریسپی ہم نے آپ کو بتائی آپ اس کو ضرورت کیجئے گا اپنی اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ کسی نئی ٹپ کے ساتھ ملاقات ہوگی دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی